برطانی شاہی محل جس کو بکنگم پیلیس بھی کہتے ہیں دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے اس ویڈیو میں اس محل کے بارے میں ہم انتہائی دلچسپ دس حقائق آگ پساہ شیئر کریں گے اس محل کو کب اور کیوں بنایا گیا شاہی خاندان کے علاوہ اور کون کون اس میں رہ سکتا ہے اس میں کتنے کمرے بنائے گئے ہیں اور کیا واقعی اس نے سینما ہال، سویمی کول، ڈھا خانہ، کلیسٹیشن، کلینک اور کیش مشین جیسی سہولیات مہیا کی گئی ہیں یا یہ محض افواہیں ہیں جنگ عظیم دون کے دوران اس شاہی خاندان نے کیسے اپنے دوسرے رہنے والے لوگوں کو بہت متاثر کیا اسی طرح کے بہت سے حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں بکنگم پیلس کو بنانے کا آغاز سترہ سو تین میں کیا گیا اور سترہ سو پانچ میں اس کو مکمل کر لیا گیا یہ شاہی خاندان کی رہیشکہ کے علاوہ ایڈمسٹریٹیو ہیڈکورٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ محل پانچ مناظر پر مشمل ہے اور ستتر ہزار مربع میٹر پر محیط ہے اس کو بنانے والے ماماروں میں جان نیش، ویلیم ونڈے، ایسٹرون ویب اور تھومس کیوبرٹ سرکردہ نام ہے اس محل کا نام بکنگم پیلس اس کے بنانے والے ڈیو کوک بکنگم کی وجہ سے رکھا گیا چلیے دوستو اب ہم اس محل کے بارے میں انتہائی دلچسپ دس حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس محل میں سب سے پہلے رہائش وزیر ہونے والی ملکہ کا نام ملکہ وکٹوریا تھا ملکہ وکٹوریا نے 1837 میں یہاں رہائش اتیار کی اس کے بعد ہی اس محل کو شاہی خاندان کی رہائش کے طور پر جانا گیا شاہی خاندان کی رہائش کا ہونے کی وجہ سے ہر وقت اس کو پبلک کے لیے نہیں کھولا جا سکتا اس مقصد کے لیے اس محل کو عام پبلک کے لیے اگست اور ستمبر کے مہینوں کے دوران کھولا جاتا ہے اس دورانیہ میں شاہی خاندان گرمیاں گزارنے کے لیے سپورٹ لینڈ چلا جاتا ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کو بنانے والے معمار جون نیش کو اس پروجیکٹ سے نکال دیا گیا تھا اور اس کی بڑی وجہ اس محل پر آنے والے اخراجات کا تخمینے سے بڑھ جانا تھا محل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جون نیش کو اس اضافے پر معافی مل جانی چاہیے تھی اس شاہی محل کے اندر سار سو کمرے بنائے گئے ہیں اس میں باون کمرے شاہی خاندان کے لیے ہی مقتدس ہیں اس کے علاوہ ایک سو اٹھاسی بیٹ روم سٹاف کے لیے ہے ایک چھوٹا جانباز ایڈورڈ جونس جو اس قدر اس محل کا دیوانہ تھا کہ وہ تین دفعہ اس محل کی سٹوٹی کے باوجود اس کے اندر تاخل ہو گیا جس کو بعد میں پکڑ لیا جاتا رہا اس نے ملکہ وکٹوریا کا انڈر ویر بھی چھوڑا لیا تھا اس نے پریس کو یہ بھی بتایا کہ وہ ایک دفعہ شاہی تک پر بھی بیٹھ گیا تھا یہاں پہ صرف شاہی خاندان ہی نہیں رہتا بلکہ ان کے علاوہ اٹھ سو سے زائد سٹاف نہیں رہتا ہے یہ سٹاف کو کلف قسم کے امور پر لگایا گیا ہے جی دوستو یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہی عمارت اور باغات کے علاوہ اس میں سین محال، سیومنگ پول، پولی سٹیشن، کلیرک اور کیش مجین بھی موجود ہے یہ محل اپنے اندر ایک مکمل شہر ہے اگر آپ اس محل کے قریب سے گزر رہی ہیں اور جانا چاہتے ہیں کہ شاہی خاندان کا سربراہ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں تو آپ اس کے اوپر لہرائے جانے والے پرچم سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر تو اس امارت پر رائی فلیک لہرہ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ شاہی خاندان کا سربراہ اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے لیکن اگر یونین کا فلیک اس کے اندر لگا ہو تو سمجھ جائیں کہ شاہی خاندان کا سربراہ اس کے اندر موجود نہیں جنگی عظیم دوم کے دوران لندن پر شدید بمباری کی گئی اور خصوصاً بکنگ پیلس کو نشانہ بنایا جاتا رہا اس جنگی حالات کو متنظر رکھتے ہوئے شاہی خاندان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ یہاں سے نکل کر کسی محفوظ بناگاہ پر چلے جائے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت کے بادشاہ کینگ جارڈ سیکس اور ملکہ علیزبت نے اس پر عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا یہ عمل ان کی بہاتری اور شجاہت کا نہائیت ہی اندر مظاہرہ تھا کسی بھی آڈٹ آفیسر کو شاہی خاندان کے گریلو رہنسین کے بارے میں جان کرتال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے یہ بتانا ناممکن ہی ہوتا ہے کہ شاہی خاندان کا سلانہ آمدن اور قرچ کیا ہے شاہی خاندان کا سربراہ پرنس چارلس پوری دنیا میں کہیں بھی بغیر پاسپورٹ کے سفر کر سکتا ہے یہ صرف کسی خاندان کے سربراہ کو اجاز حاصل ہے کہ اس کو کسی ملک میں سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ یا کسی دوسرے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی آپ نے رائے سے کومنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں اور اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اللہ اپنے کے بعد اللہ اپنے کے بعد